آپ کو اپڈیٹ کریں گے کراچی کے حلقہ انہیں دو سنچاس میں انتخاب مہم کا آخری دن ہے سیاسی گہمہ گہمی اروج پر ہے ایک روز بعد الیکشن ہے 24 نیوز کے نمائندگان حلقے میں موجود ہیں ان سے صورتحال جانتے ہیں پیپلس پارچی کے الیکشن کیمپ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد کامران نون لیگ کے الیکشن کیمپ سے ہمیں آگاہ کریں گے جاوید قائم خانی جبکہ پی ٹی آئی کے الیکشن آفیس سے ریپورٹ کریں گے راہیل بیک ایم ٹیو ایم اور پی ایس پی کے الیکشن آفیس سے موجودہ صورتحال پر تفصیلات بتائیں گے اقتدار انورس کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران اپڈیٹ کیجئے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے جی بالکل بلدیا ٹارن حلقہ این اے ٹو فورٹی نائن میں ایک ماہ سے جاری رہنوالی الیکشن مہم آج رات بارہ بجے اختتام پذیر ہوگی تمام ہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ الیکشن مہم بھرپور انداز میں چلائے گئے اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے مرکزی آفیس چاندنی چوگ میں پاکستان پیپلس پارٹی کی جانب سے آج آخری روز ایک ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنوائوں سے ہماری سوالے سے بات ہوئی تو وہ پور امید ہیں پور اعتماد ہیں اور ان کو پورا یقین ہے کہ ان کا امیدوار قادر خان مندو خیر پاکستان پیپلس پارٹی کا امیدوار یہاں سے باری اکثریت میں کامیاب ہوگا اس وقت حلقے میں ہمارے دگر ساتھی ریپورٹر بھی موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں بہت شکر ہے کامران اس وقت ہم موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد کچھ ہی وقت رہ گیا ہے سیلیکشن مہم کا اس وقت موجود ہیں لون لکھ کے مرکزی الیکشن آفیس کے باہر اور لون لکھ کے جو امیدوار ہیں وہ سابق وزیر خزانہ یعنی کہ مفتا اسماعیل اور تمام سروے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو پوزیشن ہے لون لکھ کے امیدوار کی وہ اس حلقے کے اندر مستقیم ہے لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے دیکھیں گے انہتیسہ اپریل کو کیا فیصلہ کرتی ہے اس وقت حلقے کے اندر ہمارے ساتھی ریپورٹر راہل بیک موجود ہیں ان کی جانب جال چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا گیمہ گیمی ہے جی جی بہت شکریہ جعوید آپ کا اور اس وقت ہم موجود ہیں اینے دوستو انچاس میں جہاں پر انتخابی دنگل سچنے والا ہے بہت کم وقت رہ گیا ہے اور ہم موجود ہیں پی ٹی آئی کے الیکشن سیل کے باہر اور یہاں سے پی ٹی آئی کے جو نام صد امیدوار ہیں وہ ہے امجد آفریدی اور پی ٹی آئی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اور یہ وہی سیٹ ہے جس پر پہلے فیصل وافڈا تھے مصطافی ہونے کے بعد اب اس سیٹ کے لیے جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ ہے امجد آفریدی اور اس وقت اسی حلقے میں ہمارے ساتھی نمائندے اقتدار انور بھی موجود ہیں آور ٹو اقتدار انور بہت شکریہ آپ تینوں کا جس طرح ہمارے ساتھی ریپورٹر نے آپ کو بتایا کہ کراچی کا زنگی الیکشن ہلکہ دو سو انہچاس تین لاکھ انتالیس ہزار ووٹر جن میں تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار خواتین اور دو لاکھے قریب مرد ہیں پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے ان کے سربراہ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ سیلیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ امکیم پاکستان بھی اس مارکے میں موجود ہے اس نعرے کے ساتھ کے اپنوں کا پورٹ اپنوں کے لیے لیکن مصطفیٰ کمال کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ان کو منتحب کرا جائے تو یقیناً اس علاقے میں پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل ہوگا کراچی میں جمعات کے روز یہ انتخابی مارکہ ہوگا جو کہ اگر ہم کہیں کہ منی پاکستان کا مارکہ ہے بہت شکریہ آپ کا محمد کامران راہیل بیگ اور جاوید قیم خانی بھی ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ